اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بینظیر تعلیمی وظائف کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھنے والے ہیں پرائیمری میڈیل میٹریک اور ہائر سکنڈری کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے بینظیر کی طرف سے تعلیمی وظائف پروگرام جو اماؤنٹ ملتی ہے اس کی ریجسٹریشن کا مکمل طریقہ کار دیکھیں گے کیا ریکوئرمنٹ ہے کیا شرائط ہیں اور کون سے طریقے سے آپ یہ وصول کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ اگر آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو بینظیر تعلیمی وظائف میں ریجسٹریشن کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو کمپلیٹ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ جو عمر کا کرائٹیریہ ہے وہ چار سے بارہ سال ہے پرائمری کے لیے آٹھ سے اٹھارہ سال ہے سیکنڈری کے لیے اور تیرہ سے بائیس سال تک ہائر سیکنڈری کے لیے اس کے علاوہ کچھ کنڈیشنز یہ ہیں جن کو اہل ہونا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کی والدہ ہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لے رہی ہو اور جو بچہ ہے اس کا نادرہ کا بے فارم بنا ہوا ہو اور اس بے فارم پر اس والدہ کا نمبر نام بھی ایڈ ہو ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جب تک بچے کی حاضری سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوگی تو اس کو جو ہے وہ پیمٹ ملتی رہے گی اور اگر وہ سکول چینج کرتا ہے دین اس کو انفارم کرنا پڑے گا اگر تریقہ کر کے بات کرتے ہیں تو پرائمری سٹوڈنٹ کے لیے دو ہزار سیکنڈری کے لیے تین ہزار اور ہائر سیکنڈری کے لیے چار ہزار جو ہے وہ اس کا ایک جو ریشو ہے وہ رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی مکمل ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ یہ ڈیٹیل بتائیے کہ یہ کہ بنظیر پروگرام کے تحت جو مستق طلبہ طالبات ہیں ان کے لیے وظائف دیئے گئے ہیں اور تین مہینوں کو جو وظیف ہے وہ لڑکیوں کے لیے دو ہزار لڑکے کے لیے پندرہ سو لڑکی کے لیے تین ہزار سیکنڈری اور پچیس سو لڑکے کے لیے اور اسی طرح چار ہزار 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 سیکنڈری اور پینتیس سو لڑکے کے لیے ہے اگر نیسٹ ہم بات کر لیتے ہیں شرائط کیا ہیں تو چودہ اچار سے بارہ سال ہو پریمیری کے لیے اور میڈل کے لیے اٹھار سے اٹھارہ سال ہو رہنے چاہیے ہزار سیکنڈری کے لیے تیرہ سے بائیس سال ہو رہنے چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچہ سستر فیصد یا اس سے زیادہ اٹینڈنس رکھتا ہے اپنی دن سپورٹ پروگرام کے دفتر میں بچے کی ریجیسٹرشن کروانی ہے اور سلپ لینی ہے دوسرا کام آپ نے سلپ کو پور کرنا ہے بچے کے سکول سے سلپ تزدیق کروانی ہے تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے انڈرولمنٹ سلپ کو بینزری انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جمع کروا دینا ہے اور اس کے علاوہ جب جمع کروا دینا ہے جمع کرنے کے بعد آپ کا جو ہے ریجسٹر ہو جائے گا اب ریجسٹرشن کیسے ہوگی گھر کے قریبی بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں گے وہاں پہ جا کے اس تلیمی وضائف کے افسر سے ملیں گے افسر کو اپنا اشناختی کارڈر اور بچے کا بے فام دیں گے افسر آپ کو ایک انڈولمنٹ سلیپ دے گا اور یہ سلیپ پور کر لیں یا پھر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کسی بھی پڑھے لکھے بندے سے اس کو پور کروائیں سلیپ میں اپنے گھر کا پتہ مکمل دوسر طور پر لکھیں اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بچے اس میں الیجیبل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کی جو مدر ہیں ان کا ریجیسٹیشن ہوا ہو بینظر انکم سپورٹ پروگرام میں اب نیکسٹ اپ مارے پاس ہے سکول سے سلیپ کی تصدیق کیسے کروانی ہے انڈولمنٹ سلیپ لے کے آپ نے اس بچے کے سکول چلے جانا ہے بچے کے کلاس کے انچارج سے درخواست کرنی ہے کہ اس سلیپ کو دیکھ لیں اس میں غلطی تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس سلیپ پر کلاس انچارج اور ایڈ ماسٹر صاحب سے دستخط کروانی ہے اس کے بعد جب آپ کی سلیپ تصدیق ہو جائے گی دینہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے افیسز جانا ہے وہاں پہ اس افسر کو ملنے ہے جو کہ وظیفہ اپروف کرتا ہے اور افسر کو تصدیق کی سلیپ دکھا دینی ہے اور ان سے پوچھنے کوئی معلومات کم تو نہیں ہے اگر اس میں کوئی معلومات کی کمی ہے جس کو جمع کروا دینے ایٹ ڈی اینڈ آپ کا وظیفہ جاری ہونے کا سٹیپ ہے تو جتنے جلدی ہو سکے وظیفہ کے لئے اپنے درخواست ہم جمع کریں اور فارم ہر لحاظ سے مکمل ہو اگر اب بچے یا بچے کی ماں خود بے زیر کم سپورٹ پروگرام ریجسٹر نہیں ہیں تو پہلے اپنی زیشن کروائے گی حکومت پہلے فارم کی تصدیق کرے گی تصدیق ہونے کے بعد وظیفہ جاری کیا جائے گا اور وظیفہ ہر تین مہینے بعد ملتا ہے اور اسی طرح جب بچہ پریمری کر لیتا ہے اگر ان کے پانچویں کس پڑھ لے گا اس کو تین ہزار پیکر زافی بونس بھی ملے گا تو یہ ایک سیمپل پروسیجر تھا جس کی مدد سے آپ اپنے بچے کا تعلیمی وظیفہ بینیزنگ کم سپورٹ پروگرام سے حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ میری اس ویڈیو کو بھی لائک کریں گے ملتے ہیں اگلی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ